شرمہ جی شرمہ جی ہم نویدن آپ سے کریں گے دیکھیں اسنگ صاحب نے بھی آپ کی تعریف کی کہ آپ نے نویدن کیا آپ نے اپیل کی کہ لوگ کم سے کم دنگا نہ بھڑکائیں آپ نے آپ پر صحیم رکھیں قابو رکھیں آپ کو لگتا ہے مکیش جی کہ کہیں نہ کہیں ہماری چھوی خراب ہوتی ہے کوئی نہ کوئی سازش تو ہے ہی صرف وہ دس منٹ دس منٹ میں دو ہزار کی بھیلڈ کہاں سے اکٹا ہو جاتی ہے مکیش جی کہاں سے ہتھیار آ جاتے ہیں لگتا ہے کہ سازش ہے اور ہمیں گمبیرتا سے اس پر سوچنا چاہیے کام کرنا چاہیے میں کسی کے بیچ میں نہیں بولا آشاء کرتا ہم کوئی بیچ میں نہیں بولے گا لیکن آپ کسی پہ آروپ پتہ اروپ لانچن مت لگا ہے یہ آج ہم بات کریں سر آج آج استثیتی کو نیانترن میں ہے استثیتی ڈلی میں اور آپ کے وقت اویے سے دیش میں بھی لوگوں کو تھوڑا اب آپ بول لو یار میں بولتا ہی نہیں آپ ہی بول لو بھائی مجھے بولنے دو نا میں جمعیدار ناغری کو ہوں دلی کا مجھے ایک ٹوشن کی یعوشکتہ نہیں ہے مجھے کیا بولنے تو بی جے پی کا نامات لیجیے گا پھر میں اوپی سنگھ صاحب کی بات سے سو میں اوپی سنگھ صاحب کی بات سے سو پرتیشت سہمت ہوں اور میں یہ کہہ میں کسی میں نام نہیں لے رہا چلیے میں نام نہیں لیتا میں ایک بات عوشہ کہنا چاہتا ہوں نام نہیں لے رہا ہوں میں جو لوگ ہنسہ کرنے والوں کے گلے میں اپنے دفتر میں بلا کر راجنیتک دل مالا ڈال کر ان کا سواغت کرتے ہیں ایسے دلوں کو شرم آنی چاہیے ہنسہ کا سمرتن نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی ہو اور میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھگوہ گمچہ پہن کر تلوارے ہاتھ میں لے کر آپ لہراتے میں جلوس نکال کر آخر کیا سندیش سماج میں دینا چاہتے ہیں آخر کس کو ڈرانے کے لیے آپ تلوارے لہرہ رہے تھے اور کس کئی کسی ایک سمودھائے کو ڈرانے کے لیے تلوارے لہرہ رہے تھے ان کو اکسانے کے لیے تلوارے لہرہ رہے تھے اوپیٹ سنگھ صاحب نے بھی کوئی ٹھیک کہا ہے یہ انٹیلیجنس کا بھی فیلیر ہے کہ پندرہ منٹ میں اتنا بڑا ہنگامہ دلی جیسے رازدانی جو بھالت کی رازدانی ہے اس دلی میں اتنا بڑا دنگا ہو جائے اچانک یہ تو دلی پولیس نے رات بھر پورا کنٹرول کر لیا ورنہ دلی آج جل رہی ہوتی میں دلی پولیس کی بقیدہ مجھے اس میں کوئی دکھت نہیں ہے دلی پولیس نے بہت محنت کیا رات بھر لیکن میں بڑے ساپ طور پر آج تک پر بیٹھ کر یہ کہنا چاہتا ہوں آج تک چینل ہی تلوار والا ویڈیو دکھا رہا ہے وہ تلوار لہرانے والے گرفتار کیوں نہیں ہوئے ہیں ان کی گرفتاری کی جائے اور دوسری بات ہے جو آدیش گپتا جی اور ہنسرا جھنچ ایم پی تھانے میں پہنچے ہیں آخر ارے صاحب ابھی تو پولیس کو اپنا کام کرنے دو ابھی نیتاؤں کے جانے کی جنردت کیا ہے وہاں پولیس آمن کمیٹی کی میٹنگ بلا رہی ہے آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھگوہ گمچے والا تلوار والا ہو بندوق والا ہو پتھر والا ہو ادھر والا ہو ادھر والا ہو جو ہنسا میں شامل ہے اس کو بخشا نہیں جانا چاہیے اور تلوار لے کر جلوس نکالنے پر پرتیبند لگے یہ میں سپس ٹروپ سے کہنا چاہتا ہوں کوئی ادھرکار نہیں ہے مکیش شرمہ کو گلے میں بھگوہ گمچہ پہن کر تلوار ہاتھ میں لے کر میں جلوس نکالوں گا دوسرے دھانک ستل کے سامنے سے یہ ادھرکار کانوم نے مجھے نہیں دیا ہے اور اگر ایسا میں کرتا ہوں تو میں اپرادی ہوں میں آتنک بادی ہوں مجھے ایک رفتار کیا جائے کون میں نہ کرتا ہے ایک رفتاری کرنے سے اگر اس جلوس کی تلوار والے جلوس کی اجازت کس نے دی ہے تلوار کا جلوس نکالنے والے لوگ کس مولیٹیکل پارٹی کے تھے یہ جانچ کا وشہ ہے اور یہ تلوار والا جو جلوس ہے یہ ایک جنگہ نہیں نکل رہا ہے ارے صاحب کیا ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں علی گرہ میں ہم اکیس چورائیوں پر مائک لگا دیں گے آپ کو ہنوان چالیسہ سے منہ کس نے کیا ہے ارے ہنوان چالیسہ تو عدی کال سے چلی آ رہی ہے صاحب پھر بھو رام کا نام دنیا لے رہی ہے لیکن آج مائک لگا کر آپ صرف ان دنوں میں جب رمجان چل رہے ہیں آپ تو خود ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں ستہ دھاری پارٹی سے میری اپیل ہے اس دیش کے ٹکڑے مت ہو اس دیش کو مت جراؤ یہ دلی اور دیش اگر ہندو کا ہے تو مسلمان کا بھی ہے سکھ کا بھی ہے عیسائی کا بھی ہے سب نے مل کر اس بھارت کو بنایا ہے اور یہ ہندوستان اور یہ بھارت ایک رہے گا تب ہی ہم بچیں گے یہ دھیان دکھنا ورنہ ایک دن ایسا آئے گا اس سختہ کے لالچ میں دنگے کرواتے 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 یہ دیش ٹوٹ جائے گا ہے بہت قطرناک حالات ہیں دیش میں گلت نیلیٹیف سیک کیا جا رہا ہے اور گجرات میں چھناوے سارا دیش مجھے کچھ نام لینا آپ کو لگتا ہے کہ اگر راجنیتک دل اس طرح سے کرتے ہیں تو دلی میں آپ کی سرکار ہونے کے ناتے جب ہم لوگ عام انسان چنتت ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اس طرح کی پرستتیاں ہمارے دیش میں کہیں بھی نہیں بننی چاہیے دلی مدبردیش بنگال مہراشت راجستان کہیں بھی نہیں بننی چاہیے تو آتیشی جی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسے قدم ہمیں اٹھانے چاہیے جس سے کم سے کم ماحول ٹھیک ہو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ لوگ ہنسا کیوں کرتے ہیں لوگ ہنسا اس لیے کرتے ہیں جب ہنسا کیلئے انہیں اکسایا جاتا ہے یا ہنسا کرنے پر انہیں تاریخ مزتی ہیں اسی لیے ہم کسی کی راجنیتک دل کا نام لینے سے بھاگ نہیں سکتے ہیں ابھی دو دن پہلے دلی کے پردیش ادھیاکش بھاجپا کے آدیش گفتا جی نے انہوں نے آٹھ ایسے لوگوں کو جنہوں نے مکہ منتری آواز پر ہنسا کری تھی انہوں نے پارٹی کاریالے میں بھلا کر سمانت کیا جب دلی کے پردیش ادھیاکش ایسے لوگوں کو جنہوں نے ہنسا کری تھی سمانت کرتے ہیں تو وہ پورے بھاجپا میں دیش بھر میں ایک سندیش دیتا ہے جو ہنسا کرے گا ایک چھوٹا سا پرشن ہے آتیش جی سن تو لیجئے دیکھئے فرق ہوتا ہے جہاں تک ہم سمجھتے ہیں یہ دو سمودائیوں کے بیچ ایک جلوس پر پتھر اور اس کے بعد ہنسا اور وہاں پر تلوارے لہرائی جانا وہاں پر گولی چلنا اس میں اور کسی راجنیتہ کسی پردیش کے مکہ منتری کسی راجنیتک دل کے کاری کرتا ہوں دوارہ وہاں پر پردیشن کرنا ان دونوں میں فرق ہوتا ہے دونوں کو آپ ایک ہنسا کیسے کہہ سکتی دیکھئے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ کون ہے اس سمجھ جو پورے دیش میں گنڈا گردی تو آپ مجھے بتائیے آدیش گپتہ جی نے کیا آٹھ ہنسکوں کو آٹھ گندوں کو آٹھ لانوں کو کیا پیکشا کریں گے آپ نے ہماری بات کا جواب نہیں دیا ایک راجنیتک پردیشن اور اس کے بعد وہ راجنیتک جب پردیشن ہوتے ہیں تو اس کے بلوشی ہوتی ہے آٹھ لانوں کی جنسہ پارٹی گنڈوں کی پارٹی ہے وہ دیش بھر میں گنڈا گردی کیا ککرمی کھیجری وال سے اب لوگ سیکھیں گے ککرم کرنا آدیش گپتہ جی توڑ کھوڑ کرتے ہیں ککرمی کھیجری وال نے جس طرح کے جیادیوں کو پالا ہے جس طرح سے الگاو وادیوں سے چندے کھاتا ہے جس طرح سے بلاتکاری اس کے راشن کارڈ بنواتے ہیں بلاتکار کر کے جس طرح سے امان اللہ کھان جیسے لوگ راشد روحی نارے لگا کر کھیجری وال کی آلکھوں کے تارے بنو رہتے ہیں وہ صد کرتا ہے کہ آم آدمی پارٹی آم آدمی کے رات پر جہاد آدمی پارٹی ہے آپ کے پاس کوئی اچھا دیکھیں ٹھیک ہے آپ کی بات ہو گئی مگیش شرمہ جی ہم تینوں سے آپ سے آخر میں ایک ایک سوال پوچھ رہے ہیں مگیش جی کوئی کوئی سمادھان ہے کہ ایک ایسا ماحول بنے ایسی ایسی ہمارے دیش میں صرف دلی کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں مگیش جی ایسی پرستتیاں ہو جہاں پر جلوس بھی نکلے ہنگاوہ بھی نہ ہو دنگا بھی نہ ہو ازان بھی ہو ہنوان چالیسہ بھی ہو سب کچھ ہو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہمارے دیش میں ہو سکتا ہے بلکل ایسا دیش میں ہو نہیں سکتا ایسا دیش میں ہو رہا تھا یہ شاشن کی پولیٹیکل ویل ہے کہ شاشن کیا چاہتا ہے اور میں ساب طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے راجنیتی نہیں ہو نیچے اس سوال پر بلکل میں کہنا چاہتا ہوں کہ سبی راجیوں میں جہاں تک دلی راجیہ کا سوال ہے یہاں تو دلی پنیس بہت ایکٹیو ہے سبی راجیوں میں باقاعدہ دھاروک جلوسوں کی اجازت دیتے سمیں اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ کیا یہ جلوس کسی دوسرے دھرن کو آہت تو نہیں کر رہا ہے یا یہ جلوس جن ہتھیاروں سے لہس ہو کر جلوس نکالا جائے گا اس سے کسی دوسرے آدمی کو ٹھیس تو نہیں پہنچے گی یا یہ حملہ کرنے کی نیت سے تو نہیں ہے یہ تمام قانون کا وشہ ہے اور جب قانون کا راج ستاپیت ہوگا تو آجان بھی ہوگی حنوماں چالیسہ بھی ہوگی آج قانون کا راج نظر نہیں آ رہا ہے